کیا کھانے سے ویریکو سیل ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کو ایون بہت سارے ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے جب وہ بھارت اموپیتی میں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو آج اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کھایا اور اس کے کھانے کے بعد آپ کو ویریکو سیل ہو گیا تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کھانے سے آپ کو ویریکو سیل کی پریشانی آ سکتی ہے لیکن ہاں آپ کے کسی چیز کے کھانے سے اگر آپ کو انڈیجشن کی پرابلم ہوتی ہے کولائٹس کی پرابلم آپ کو اگر ہوتی ہے کانسٹیپیشن اگر آپ کا بڑھتا ہے اور یہ لگاتار کئی سالوں تک چلتا رہتا ہے تو آپ کو ویریکو سیل ہونے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ تک ہو جاتے ہیں اسی لیے جن لوگوں کو زیادہ تر پیٹ کی سمسیہ رہتی ہے پہلے دوسرا ایسے لوگ جو زیادہ تر کھڑے رہنے سے جوڑی کوئی ورک کرتے ہیں کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں یا زیادہ تر کھڑے رہتے ہیں ان کو ویریکو سیل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن جیسا کی آج کا ہمارے یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے کیا کھانے سے ویریکو سیل ہو جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کوئی ایسی ڈیریکٹ چیز نہیں ہے جس سے آپ کو ویریکو سیل ہوتا ہو لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں جتنی بھی ایسی آئیٹم ہے جس میں میدہ آپ کو ملے یا پھر جس میں آپ کو شوگر ملے جو ایکسس ماترہ میں ہیں ایون جتنے بھی آپ چپس نمکین جو باہر کے پیکڈ آپ کھاتے ہیں جس میں ایکسس اماؤنٹ آف سالٹ ہوتا ہے ساتھی پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیجیشن کو خراب کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن اور کولائٹس کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سبھی جڑ ہوتے ہیں آپ کے ویریکو سیل کی سمجھ جا کے اس کو ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی آپ کچھ بھی فرائیڈ فوڈ کھاتے ہو پہلی چیز یا پھر آپ میدہ کا کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں تو ان سب کے کھانے سے سب سے پہلی دکت کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی یعنی ہمارے شریر کو کوئی بھی نیوٹریشن ویلیو نہیں ملتی ہے یہ ہم کھاتے ہیں صرف اور صرف سواد کے لیے لیکن اس کے بعد کی جو پرابلم ہے وہ اس سے زیادہ گمبیر ہے سواد کے لیے آپ ایک بار کھاتے ہیں دو بار کھاتے ہیں اور دیرے دیرے یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے جیسے شام کو سموسے کھانا موموس کھانا بھوگ لگی تو بسکٹ یا نمکین کھا لینا صبح کی چائے کے ساتھ رس کھانا یا فین کھانا اور ان عادتوں کی وجہ سے ہی دیرے دیرے آپ کو گیس کی پرابلم رہنے لگتی ہے انڈیجیشن کی پرابلم رہنے لگتی ہے اور آپ اس کو لیڈ گو کرتے رہتے ہیں ایک عام سی سمجھ سمجھ کر لیکن آپ کی بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ جتنے جتنے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں جتنی آپ کا اس پرابلم کے ساتھ سمجھ گزرتا جاتا ہے اتنی ہی آپ کی بڑی میں یہ خرابی پیدا کرتی جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈیریکٹ ایمپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے بلڈ فلو کے اندر اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وینس ہوتی ہیں اس کے اندر والس ہوتے ہیں یعنی آپ کا جو بلڈ ہے وہ پوری بڑی میں سرکولیٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ کا بلڈ نیچے سے اوپر کی اور آتا ہے تو اس میں ایک فانکشن ہوتا ہے کہ بلڈ ایسا نہیں ہے جسے پائپ میں سے آپ نے پانی آن کر دیا لگاتار چلے جا رہا ہے تو بلڈ لگاتار اوپر آیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بلڈ کیا ہوتا ہے ایسے تھوڑا سا اوپر آتا ہے پھر رکتا ہے پھر تھوڑا سا اوپر آتا ہے پھر رکتا ہے یہ والو کس طرح کی کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مان لیتے ہیں ایک پائپ ہے اس ہر پائپ کے تھوڑی سی جگہ کے بعد والو لگے ہوئے ہیں یعنی کچھ اس طریقے کا بند ہونے کا سسٹم لگا ہوا ہے جیسے ہی نیچے سے پریشر آتا ہے بلڈ کا تو وہ ایسے کھلتے ہیں بلڈ اوپر جاتا ہے اور پھر وہ واپس بند ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ کی باڈی میں یہ والو کام کرنا بند کر دیتے ہیں لوس ہو جاتے ہیں تو وہ بلڈ پراپر طریقے سے اوپر نہیں جا پاتا ہے یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ بلڈ کا فلو پراپر نہیں بن پاتا ہے اور ریفلکسز کریئٹ ہوتے ہیں یعنی وہ بلڈ اوپر جانے کے بجائے نیچے بھی اگٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹیسٹیکلز میں سویلنگ آ جاتی ہے ٹیسٹیکلز کے آس پاس کی جو نسے ہیں وہ کافی فول جاتی ہیں وہ آپ کو چھونے سے بھی محسوس ہونے لگتی ہیں اور یہی پہچان ہوتی ہے ویریکو سیل کی اسی کے ساتھ ساتھ اسی کی وجہ سے کافی پین بھی ہوتا ہے ٹیسٹیکلز میں تو یہی کارن ہے آپ کے ویریکو سیل کے ہونے کا لیکن اگر آپ سمیہ رہتے اپنی کھانے پینے کی عادتوں میں صدھار کر لیتے ہیں آپ اپنے ڈیجشن کو اچھا بنا دیتے ہیں آپ جو بھی کھا رہے ہیں وہ اچھا کھا رہے ہیں ڈیجشن اچھا سے ہو رہا ہے تو آپ کو ویریکو سیل جیسی سمسیہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے لیکن جو لوگ اس کو عام سی سمسیہ سمجھ کر اندیکھا کرتے ہیں ان کو ویریکو سیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایون کئی پرشوں کو تو ایک سمسیہ کا سامنا اور کرنا پڑتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد بیبی گنسیو نہیں ہو پا رہا ہوتا کیونکہ ویریکو سیل کی وجہ سے جو دکت آ رہی ہے وہ تو آتی ہاتی ہے لیکن اسی کی وجہ سے آپ کے سپرم کاؤنٹ آپ کی سپرم کی قولٹی آپ کے سپرم کی مورفولوجی کے اوپر بھی بہت ہی گہرا پرباب پڑتا ہے جس کی وجہ سے بیبی کنسیو نہیں ہو پاتا ہے اور یہ سمسیہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ابھی جو بھی میں نے آپ کو بتایا اگر اس سے جڑا کوئی سوال آپ کے مند میں ہے تو آپ کمنٹ کے دورہ اپنا سوال ہم سک پہنچا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس سوال کا جواب ابھی چاہیے تو آپ نیچے دے گا نمبر پر بھارت ہموپیتی کے ڈاکٹرز کو کال کر سکتے ہیں ان سے اپنے سمسیہ کا سمدھان جان سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں ایسی اور انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکر